بھاشائیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن بنتر الگ نہیں ہے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے کہیں ایک امبرہمات کی ناس پہ کہا جا رہا ہے کہیں there is no God but God is only one کہا جا رہا ہے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ کلمہ کا مول منطر اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو اس کا وطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نافذ کرتا اور نازل کرتا دھرم بھی ایک ہے جب کلمہ ایک ہے تو دھرم الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں دھرم بھی ایک ہے الگ الگ بھاشاؤں میں جب کلمہ الگ الگ سمجھا جانے لگا اسی طریقے سے دھرم اتنے بڑا دیئے گئے کہ ہر ایک انسان کا دھرم الگ سمجھا جانے لگا ہندووں کا دھرم ہندو دھرم بدشتوں کا بودھ سکھوں کا سکھ جینیوں کا جین مسلمانوں کا اسلام بٹوارے کر دیئے جبکہ اس دنیا میں چتنے بھی نبی چتنے بھی رسول چتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سارے نبیوں اور سارے رسولوں اور سارے پیغمبروں نے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے اہدوں کے قرار کر لیا تھا کہ اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو ہم اپنا دھرم اپنا مذہب چھوڑ کر اس نبی کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہر نبی سے قہد لے لیا ایک اقرار لے لیا آئے نبیوں اور پیغمبروں ہم تمہیں بھیجتو رہیں لیکن اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں اگر محمد و رسول اللہ کو ہم آخری نبی کی حیثیت سے بھیجتے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ يَسَاقَ النَّبِئِينَ لَمَا تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ کتنا صاف لفظوں میں کہا گیا جتنے بھی نبی اس دنیا میں کتاب و حکمت لے کر آئے اللہ کی طرف سے کوئی دین لے کر آئے اللہ نے ان تمام نبیوں سے ان پیغمبروں سے اہد لے لیا ایک پیغام لے لیا ہم نے جو کچھ بھی تمہیں کتاب و حکمت سے دیا ہے ہائے آدم ہائے نوح ہائے زکریہ یحییہ عبریس الیاس شعب موسیٰ عیسیٰ یعقوب ہائے میرے پیغمبروں ہائے میرے نبیوں تم جاہاکم رسول مصدق المصدق اللیمام آئیکم ہائے نبیوں ہائے پیغمبروں تم اپنا اپنا مذہب اپنا اپنا دین لوگوں میں پھیلانا لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے پیغمبر آ جائیں آخری نبی آ جائیں اور ہم ان کو وہ دعوت وہ دین دے کر بھیجیں جو دین جو دعوت تمہاری دی ہوئی دعوت کی تصدیق کرتا ہو یعنی تم جو پیغام لے کر جا رہے ہو اس کی سچی ہونے کی پشتی کرتا ہو تو پھر تمہاری زمداری کیا بنتی ہے آئے نوح بتاؤ تمہاری زندگی میں اگر محمد آ جائے تو تم کیا کروگے ہائے یحییٰ بتاؤ تمہاری زندگی میں اگر محمد آ جائے تو تم کیا کروگے ہائے یحییٰ ہائے زکریہ بتاؤ تمہاری زندگی میں محمد آ جائے تو تم کیا کروگے ہائے ادریس بتاؤ تمہاری زندگی میں محمد آ جائے تو تم کیا کروگے ہائے موسیٰ ہائے علیسہ ہائے ابراہیم بتاؤ تمہاری زندگی میں محمد آ جائے تو تم کیا کروگے ان تمام نبیوں نے کہا آئے اللہ تو ہی بتا ہماری ذمہ داری کیا ہوگی حکم ہوتا ہے لَتُو مِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنُسُنُ نَوُ ہائے آدم ہائے نوح ہائے یحیاء ہائے زکریہ ہائے آقوب ہائے یوسف ہائے ابراہیم ہائے موسیٰ ہائے عیسیٰ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے تمہاری دیوٹی یہ بنتی ہے کہ تم اپنے دھرم کو چھوڑ دینا اپنا اپنی رسالت ترک کر دینا اپنی دعوت چھوڑ دینا لَتُو مِنُ النَّبِهِ تم سب ہمارے اس نبی کی اوپر ایمان لیانا محمد رسول اللہ پر ایمان لیانا اور ایمان لانے کے بعد تمہاری دیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی وَلَا تَنُسُرُ النَّهُ وہ پیغمبر وہ محمد رسول اللہ جو دین جو اسلام جو پیغام لے کر تمہارے بیچ جائے تمہیں اس نبی کے اس پیغام میں اس دین کی مشن میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہوگی تمہاری رسالت ختم اب تمہارا تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تمہیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور ایمانی نہیں نبی کے کام میں تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی جس سارے نبیوں سے احق اقرار وعدہ لے لیا اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے بعد میں فرمایا اقررتم وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِسْرِي میں نے جو کہا ہے کیا اقرار کرتے ہو کیا اس بادے پر عمل کروگے پکا وعدہ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو کے نہیں سارے نبیوں نے کہا اقرار کر رہے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے اگر ہماری زندگی میں محمد و رسول اللہ آ جائیں آخری نبی آ جائیں تو ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اُس پر ایمان لائیں گے اور اُن کی مدد کریں پھر اللہ نے کیا کہا فَشَهَدُوا وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اے نبیوں گواہ بن جاؤ گواہ رہو اور میں خود گواہ ہوں آج تمہیں اقرار کر رہے ہو کل کہیں انکار کرو گے تو میں خود گواہ ہوں گا تمہار تم گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں سب کا نبی بھی ایک سب کا پیغمبر بھی ایک الگ الگ نبی ہے ہم اُن کو نبی مانتے ہیں موسیٰ نبی تھے عیسیٰ رسول تھے ابراہیم یاکوب یوسف زگریہ یحیہ ہم مانتے ہیں اے کی دعوت و تبلیغ کو ہم مانتے ہیں لیکن آخری نبی کے آ جانے کے بعد اب سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اُس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تسلیم کیسے کریں کہ محمد ہی آخری نبی ہیں اب بات یہ رہ جاتی ہے وہ بات ختم سب کا دین ایک اسلام یعنی کلمہ ایک لا ارہا اللہ اس کو پڑا مختلف زبانوں میں جا سکتا ہے لیکن کلمہ ایک ہی ہے اسی طریقے سے نبی الگ الگ ہو سکتے ہیں سب کے لیکن محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر ایک ہی آخری نبی آ جانے کے بعد پھر وہ ایک ہی رسول رہیں گے کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہاں آکر ٹکتا ہے کہ آپ نے تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا لیکن ہم کیسے مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں ٹھیک ہے آخری نبی پر پوری دنیا کو ایمان لانا لیکن آخری نبی ثابت کیسے ہوں کہ محمد رسول اللہ تو اب یہ آج کس موڈرن یگ میں اس آدھونک یگ میں اس موڈرن زمانے میں یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کمپیوٹر کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اب نولانا جرجی صاحب کو اپنی کتابیں اٹیچی میں بھر کے چلنا نہیں پڑتا ہے آپ تو ایک سوفٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرو اور پچاس ہزار ایک لاکھ کتابیں اپنے موبائل کے اندر اس سوفٹ ویر کے اندر رکھ کر آپ جہاں جائیں وہاں جا سکتے ہیں آپ علم اس حد تک پڑھ چکا ہے اور آج کے زمانے میں آپ یہ کہیں کہ آخری نبی کو کیسے پتہ لگایا جائے ثابت کیا جائے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں سمجھتا تھا کہ دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے جس کو جین دھرم کہا جاتا ہے اور ان کو بھی بڑا گرد تھا فخر تھا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے ہمارے جو شاستر ہیں ان شاستروں میں کسی دوسرے نبی کا نام نہیں ہے صرف مہابیر جی کا نام ہے تو مجھے کچھ تاجب ہوتا تھا کہ جینیوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ نہیں بلکہ مجھے ایک موقع پر اس وقت بڑی شنبندگی ہوئی جب جینیوں کے ایک کار کرم میں مجھے دعوت دی گئی سر و دھرم سمجن لوگوں نے کرایا تھا ہر مذہب کے لوگوں کو بلائیا تھا دو مولانا دو عیسائی پادری دو یہودی ان کے عالم دو ہندو بھی دو جینی بھی دو سکھ بھی دو دو ہر مذہب کے ہر دھرم کے دو دو مولوی کہلو یا پنڈت کہلو انہوں نے سب کو بلائیا تھا تو ان دو مولویوں میں مسلمانوں کی طرف سے جن کو بلائیا گیا اب ان دو میں ایک میں بھی تھا تو مجھے ٹائم تھا صبح دس بجے سے لے کر اور شام کو پانچ بجے تک یہ کار کرم چلنا تھا اب پتہ نہیں تھا کہ میرا ٹائم کتنے بجے ہوگا تو میں دس بجے تو نہیں پہنچا لیکن میں نے بیچ والا ٹائم افتیار کیا جنڈی جاؤ جنڈی جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ دس ہی بجے ہم کو ٹائم دے دیں تو ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ لاشک میں جاؤ تو یہ کہہ دیں کہ اب تو سارے مولوی بول چکے ہیں اب تو ہمارا ہی رہ گیا وہ ہی بولے گا تو ہم نے کہا بیچ میں جانا چاہیے زہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں گیا زہر کی نماز کے بعد جب گیا تو پنڈال کھچا کھچ بھارا ہوا تھا ہر دھرم کے لوگوں سے دور سے ہی جب مجھے دیکھا تو بڑا عزت کے ساتھ ان کے جینیوں کی دو تین آدمی چار آدمی آئے اور بہت عزت کے ساتھ وہ اس طریقے کا انتظام نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ہمارے ہاں جلسہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن سسٹم صحیح نہیں ہوگا یہاں آنے جانے کا راستہ ہو تو دھر بھی لوگ بڑھ جاتے ہیں بہت سے جلسوں میں ہم نے دیکھا ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی بیچ کا ایک راستہ بنایا آنے جانے کے لئے لیکن وہ بھی جب لاشت مقرر کوئی بولتا ہے تو وہ سسٹم نہیں ہمارے ہیں علماء بولانے کا راستہ الگ ہو جانے کا راستہ الگ ہو لیڈیز کا الگ ہو جنس کا الگ ہو ہمارے سسٹم نہیں ہیں ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ابھی ہم جلسے کے لئے آ رہے تھے بیچ سڑک پر مرد سے زیادہ عورتیں کھڑی ہیں اور ایسا الگ نہیں رہا ہے جیسے وہ جلسے میں آئی ہے لگ رہا ہے جیسے شادی میں آئی ہے لپشٹک ایسے چپڑے ہوئے ہیں جیسے لگتا آپ نے آدمی کا پھون پی کے آئی ہے نوچھا رہا ہے شوہر صاحب ساری ایسے پہنے ہوئی ہیں جیسے لگتا کہ انہی کی شادی ہے آج اور یہ سب جلسے کے اندر ہو رہا ہے دین کے نام پہ ہو رہا ہے مردوں سے زیادہ عورت ہے اب ظاہر بات ہے جیسے راستے سے ہمیں لاؤ گے نظر پڑے گی تو ہم تو بولیں گے ہم کہاں رکنے والے آدمی ہیں تو ہم بول دیئے تو وہ سسٹم نہیں ہمارے جلسہ تو پڑا کر لیتے ہیں لیکن سسٹم نہیں اور صرف مہنپور والوں کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں پورے جھارکھنڈ بیہار بنگال سسٹم نہیں بمبئی بغیرہ میں دیکھ لو سسٹم بہت اچھا ہے آنے کا آز تعلق جانے کا مجال ہے کہ کوئی سیل کیلے لے ابھی تقیر خطب ہو کی مولانا چرچیز کی سیل فی موبائل میں آگئی جس کے موبائل میں مولانا چرچیز کا فوٹو وہ جب تو دھردوس کا حق آ کر گیا اب کسی کا باپ بھی اس کو جنگل سے نہیں کلوا سکتا مولانا چرچیز صاحب یہی آگئے موبائل میں بہت بڑا کام ہم نے اکثر انجام دے لیا یہی غلو ہوتا ہے اور اسی کے بعد شرط کے اور بدات کے دروازے یہی سے کھلتے ہیں اور اسی لیے اسلام کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا گیا اگر تصویر کا ذرہ برابر چمٹی کے سر کے برابر بھی اگر پرمیشن یا اس کے جواز کی پرمیشن ہوتی تو سب سے زیادہ فوٹو کے اور تصویر کے حق دار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں چاہتا ان کو دیکھنا لیکن یہ شرط کے دروازے کو کھول رہے تھے بداتوں کا دروازہ کھل رہا تھا یہاں سے اس لیے خود اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی اجازت نہیں ہے کہ تقیر ختم ہونے کے بعد آپ پھوٹو کی جاتا ہے سیلفی لیتے رہو چلو ویڈیو لگے ہیں کیمرے لگے ہیں چینل والے آئے ہیں تقیر دکارڈ ہو رہی ہے گاریٹ سنائی دیں یہ اس حد تک تو چلو کسی طرح جواز کیونکہ اب پاکڑ تک نہیں میری تقیر ہو چلو کانکل پہ بھی لوگ سن رہے ہیں لخنوں میں بھی سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈاؤلوڈ کر دی آئے گی دنیا سن لے گی چلو یہ اس کا ایک فائدہ دکھ رہا ہے سیلفی کا کیا فائدہ ہے اب اتنا بھی جائز نہیں ہے کہ ایک چیز سے نکال کر آپ اس کے جواز کا اتنا راستہ نکالیں کہ چلتے پھرتے آدمی کو بھی آپ قید کر کے اپنے موبائل میں لیں تو سسٹم ہمیں اولاد کو سیکھنا چاہیے تو وہ آئے اچھا کے چار تین چار آدمی اور بہت اچھے حساب سے لائے اور ہم کو اسٹیج پہ بڑھا دیا ہم کو کہنے لگے مولانا صاحب آپ کا ٹائم سالہ چار ملے ہم نے کہا کتنا ٹائم ہے بلے دس منٹ سب کو پانچ منٹ سات منٹ آہار منٹ آہار دس منٹ ہی ٹائم مل رہا ہے اور چونکہ سب سے بڑے جو پڑت تھے وہ ہمارے ہیں جینیوں میں جنہوں نے کرایا تو وہ تو غیر بات ہے تو اس کے بعد بیس منٹ وہ بولیں یعنی چار تیس سے چار چالیس تک آپ بولیں گے اور چار چالیس سے پانچ بجے تک لاشت میں ان کا پورا ہوئی تھا میں نے کہا چھیک اچھی بات ہے اب تو اسٹے چھوٹے جانا نہیں تھا اب وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں چار بجے بیٹھے ہوئے ہیں جیسی چار بجے ویسی ان کے سب سے بڑے پندت آئے جینیوں میں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے عورتیں چل رہی ہیں اور یہ چلے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا یہ بھیڑ کیوں ہو رہی پتہ چلا کہ وہ ان کے سب سے بڑے والے پندت جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو جو نظر پڑی تجھے خواب وہ بلکوئی بیچارے ننگے چلے آ رہے ہیں گروہ گھنٹال ہم نے رہے ہیں اب وہ چلے آ رہے ہیں آگے آگے مرد ان کے پیچھے پیچھے عورت ہے بیچ میں وہ چلے آ رہے ہیں اب بار بار نظر نہ اٹھانے کے باوجود بھی اٹھ رہی تھی اب ہوتا نہ کہ نئی چیز کبھی سامنے آ جائے تو چاہے کتنا نظر لیچی کرو انسان ہم بھی ہے ارے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیوں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بھر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہمارے پگل پہ جو دو تین آتی بیٹھے سے جیسے وہ اسٹیج پہ آئے بس ان کو وہ بھی سواگت کرنے چلے گئے اور اس کو جب اسٹیج پہ لایا تو میری پگل میں بٹھا دی ہوتا ہے بیٹھے میں نے جب پگل میں بیٹھے تو اللہ اب کیا کریں کیسے کروں دوئے اور میڈیا والے تو آپ جانتے ہیں یہ ہی موقع دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ یہ میڈیو بنا لیں یا فوڈوڈو کھنچ لیں اور جب ڈال دیں تو اسی کے بگل میں ہم دیکھیں پوری دنیا تو کہیں مولانا صاحب اس ننگے کے ساتھ کیا کر رہے تھے کیا ہو لیکن اب مجبوری یہ تھی کیا کریں بھاگ بھی نہیں سکتے بھاگ تو تھوڑا سا پشاب کا بہانہ کیا میں نے کہا ابھی آ رہا ہوا سوٹھے اور تھوڑا چلے کہ کہاں جا رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں پشاب لگی نہیں رہا تھوڑا سا چکر لگا پھر آکے ہم پھلج بیٹھے سر پھوڑو سے بچنے کے لیے کہ اس کے ساتھ میرا پھوڑو نہ دیکھ ہوتے ہوتے سالے چار بچ گیا سالے چار بچ گیا اب سالے چار بچے میرا ٹھیک چار تیس پر وقت کی اتنی پابندی کی ان کے یہاں کہ ایک منٹ بھی نہ لیٹ یا ایک منٹ پہلے سسٹم ہم نے سیکھا جیسی چار تیس پر مجھے ٹائم دیا دس منٹ کا اور یہ تھا کہ آٹھ منٹ کے بعد لائٹ لال رنگی لائٹ جلا دی جائے گی سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو میڑ میں اب آپ اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں میں نے سمجھتا گیا ہی تھا ایک مجھے سے بیٹھا یہ بھی ایک رہا میں نے میرا تقییر کیا توحید کی اوپر میں بولا کہ اس میں بھی توحید اس میں بھی توحید ہندو دھرم میں بھی توحید جین میں بھی توحید سکھوں میں بھی اس طرح بتاتا وہ چلا اور تعلیم ہر بات ہاں 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 دس منٹ پر تقریم میری ختم بیٹھ گئے تو اس کے بعد وہ آیا میں بولا اس کی تقریم بھی بہت اچھی تھی اب وہ جب بولا تو اس کو کرسی میں بٹھا کے بولنا پڑا اس لئے کہ کھڑا تو کر نہیں سکتے تو اس کو ایسی کرسی پہ بٹھایا گیا تو ادھر سے بھی وہ گری ہوئی تھی پر جب وہ کرسی پہ بیٹھا تو یہاں پھول ڈال دیئے گئے پھول تو ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے ہندو سے کہا پندت سے جب شرمگا چھپانا ہی تھی پھول ہی ڈالنا تھی تو کپڑا پہ لیں چھو وہ کر رہا ہے بولو ماں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے پھول کیوں ڈالنا ہے جب چھپانا ہی تھی تو پھر کچھ پہن لے تھا ارے ان میں پہنا نہیں جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں پہنا جاتا ہوں ہم نے اتنا نہیں پہنے اب وہ جہنی جو تقریر کیا تو شروع کے دس بارہ منٹر تو بہت اچھا بولا ناست میں آگیا کہتا ہے کہ ہمارے دھرم کے اندر جہن شاستر کے اندر ایک ایسا دھرم ہے جس میں کسی بھی مہان پرش کا کسی بھی نبی کا کسی بھی رسول کا کسی بھی پیغمبر کا کسی بھی مونی کا کسی بھی رشید کسی بھی اندر کا نام نہیں ہے صرف مہابیر جی کا نام ہے ہمارا دماغ چڑھ گیا میں نے سوچا ہو سکتا بھئی ہم نے تو پڑھ کے دیکھا نہیں ہے اتنا جہن دھرم کو اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا خاموشی کے ساتھ تقریر ختم ہوئی چلا آیا لیکن میرے دل میں ایک بات چھپ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکھوں میں ہو جے جین میں نہ ہو عیسائیت میں ہو یہودی سب میں ہو جینیوں میں نہ ہو میں نے جین شاستر کو باقاعدہ خریدا میں نے مہابیر جی کی زندگی کی سٹڈی کرنا شروع کی اور میں نے پڑھا تو ایک شد مجھے ملا پڑا پیارا شد تھا پورا اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جین شاستر کے اندر لکھا ہے تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تو کسی غریب کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تو کسی غریب کو دان نہیں دے سکتا ہے تو مت دے تو کسی یتیم کی پرولش نہیں کر سکتا ہے تو مت کر تجھے چنتہ کس چیز کی ہے تیرے لئے ایرے كانہ تیرین تیرین